ارب کی سرزمین پہ بی بی فاطمہ زیرہ کی سخاوت کی باتیں ہر خاص و عام کرتا رہتا تھا تو ایک منافق عورت لوگوں سے کہنے لگی کہ میں تو نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی موجزہ یا دولت ہے اگر ہوتی تو وہ اتنی سادگی میں کیوں رہتی بس اس بات کو جاننے کے لئے جیسے ہی وہ عورت بی بی فاطمہ زیرہ سلام علیہ علیہ کے گھر پہنچی آپ نے اس عورت کو دیکھا گھر کے اندر بلایا تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ آپ کی سخاوت کے چرچے ہر خاص و عام کے قصیدیں بنے ہوئے ہیں آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں بی بی سیدہ نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے دیکھ جو نعمت اللہ نے تجھے جسم کی صورت میں عطا کی ہے ان کے سامنے اس دنیاوی دولت کی کوئی عقاد نہیں وہ ہس ہس کے کہنے لگی اے بنت رسول اللہ میں آپ کے گھر اس لئے آئی ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں بی بی سیدہ مسکرہ کے دیکھ ہی رہی تھی تو وہ عورت کہنے لگی اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں مانوں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے بی بی سیدہ نے فرمایا جہاں میرا مسلح رکھا ہے اس کو ہٹا کے دیکھ تیری مراد پوری ہو جائے گی وہ جیسے ہی جنب سیدہ کے حجرے میں پہنچی اور بی بی پاک کے مسلح کو ہٹایا ہی تھا کہ وہاں سے ایک خزانہ نمودار ہوا ہیرے لال جوائرات اس عورت کو نظر آنے لگے وہ جیسے ہی وہ جوائرات نکالتی رہی وہ خزانہ ویسا کا ویسا ہی رہا بس اب جو بی بی سیدہ کے سامنے وہ عورت آئے تو آپ مسکرہ کے دیکھنے لگی اور وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی آپ کون ہیں آپ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں لیکن آپ تو اتنے بڑے خزانے کی مالک ہیں میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں تب ہی آپ سادگی سے رہتی ہیں بی بی سیدہ فرمانے لگی اے عورت اللہ نے اس دنیا کے تمام خزانے ہم اہلِ بیت کے قدموں میں رکھ دئیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کسی بھی انسان کو سادگی اکتیار کرتے وقت شرمندگی نہ ہو یہ دنیاوی دولت تو آخرت میں ست ترین حساب کا میار ٹھہرے گی جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اقلاق اور آپ کا یہ موجزہ دیکھا تو وہ قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی اے بنت رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کا گھر اللہ کے قریب ہے اور آج سے میں بھی مسلمان بنتی ہوں سلام ہو بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی سخاوت پر جس کو کفار بھی دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے 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 موسیقی